اچھا سٹرومنٹس ٹرانزیسٹرز نام سنا ہوگا آپ نے ٹرانزیسٹر کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اب کچھ انسٹرومنٹس کو ڈیوائسیز کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتی ہیں کیونکہ ٹرانزیسٹر کے کام بہت زیادہ ہیں اس کی جو آپ میرے گز نہیں کیونکہ آپ کیونکہ employment تو اس کے کافی ہیں یہ ایز ایمپلیفیر بھی ہوتا ہے یہ اسی لیٹر بھی ہوتا ہے تو آپ کی مثال accordance وی سٹرومنٹس ٹرانے کی کہہ جہاں کسی بھی کمپوننٹ کے اپریشنز زیادہ ہوں تو ہم اس کو ڈیفائن کم اپریشنز کے لحاظ سے نہیں کرتے تو ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کنسٹرکشنل ڈیفنیشن اس کے کریں گے اور اس کے بعد اپریشنز کو سٹڈی کریں گے تو سٹڈیف اور اپریشن ڈیفائن کی کمپونڈیا سٹڈیفائے 2N type or 1N type into 2 P types it means it has 2 types transistor has 2 types NPN or PNP NPN NPN do N type P type 1P type Sandwich PNP 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 1N type Sandwich these are 2 types of the transistor اس کی این پی این کی جو سیمبل ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی سیمبل کو بعد میں بھی ڈسکس کرتے ہیں ابھی مزید اور اس کے یہ ٹرمینلز کے نیم بھی لکھیں گے اور پی این پی کی سیمبل یہ ہوگی ٹرمینلز کے نیم ابھی پہلے دیکھ لیں کہ یہ ٹرمینلز کی کنسٹرکشن کیسے کی گئی ہے تو آپ دیکھیں پہلے ہم این پی این ٹائپ پہ آتے ہیں پی ٹائپ جو اندر سینڈویچ کیا گیا دو این ٹائپ میں اس کی ورث پڑی کم ہے ورث کم ہے ہے وہ پی ٹائپ اس کا مطلب ہے پی ٹائپ ہونے کی وجہ سے اس میں ہولز چارج کیریئرز ہولز ہوں گے اور سائڈوں پہ جو این ٹائپ ہیں ان میں فری الیکٹرونز ایسا چارج کیریئرز ہوں گے لیکن دونوں طرف کے این ٹائپ کی ڈوپنگ پرسنٹیج سیم نہیں ہے یہ سائڈ جو ہے اس کی ورث زیادہ ہے ڈوپنگ پرسنٹیج کم ہے اس کو ہم کولیکٹر کہتے ہیں کولیکٹر اس طرف کا جو این ٹائپ ہے ایدھے ڈوپنگ پرسنٹیج زیادہ ہے ورث اس کی کم ہے اس کو امیٹر کہتے ہیں اور درمیان والا پار جو ہے that is called as base امیٹر کی ویٹس کم ہے ڈوپنگ پرسنٹیج زیادہ ہے کولیکٹر کی ویٹس زیادہ ہے ڈوپنگ پرسنٹیج کم ہے جو base ہے اس کی ڈوپنگ پرسنٹیج ٹھیک ہے اچھی ہے زیادہ ہے لیکن اس کی ورث بہت کم ہے تو اس طرح سے ٹرانزیسٹر کو کنسٹر کیا جاتا ہے اس میں بھی ایسے ہی ہوگا اب اس میں پی ٹائپ سے سائٹس پہ یہ ورث کم ہے ڈوپنگ پرسنٹیج زیادہ ہے پیر دول پرسنٹیج زیادہ ہے اسے پیر پرسنٹیج زیادہ ہے جو بے اس میں پیر ٹائپ میں جو بہت کم ہے جو بیٹس زیادہ ہے جو بیٹس زیادہ ہے جو بیٹس پہ ساتھ پہ پیر دول پرسنٹیج کم ہے NPN the central portion is N type here are charge carriers in majority charge carriers are free electrons that will be called as base یہ collector یہ emitter اور یہ base دونوں طرف depletion region بنے گا depletion region دو بنیں گے emitter اور base کے درمیان بھی base اور collector کے درمیان بھی یہ depletion region جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے P والی سائٹ پہ negative layer بنتی ہے اور N والی سائٹ پہ positive layer بنتی ہے this is depletion region two depletion regions in a transistor یہی depletion region جو ہے پیچھے سے ہولز کو elektrons کی طرف یہاں ہولز elektrons کو ہولز کی طرف normal transistor کو جب ہم voltage apply نہیں کریں گے تو نہیں آنے دیں گے اب آتے ہیں symbol کی طرف emitter کی symbol میں arrow کا sign ہے collector کی symbol میں arrow کا sign نہیں ہے اور درمیان والی base ہے تو emitter وہ ہوگا جس پہ arrow کا sign ہو یہ arrow کا sign towards base ہے تو PNP ہے اور اگر یہ arrow کا sign away from the base ہے تو یہ NPN ہے یہ یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی symbol آپ کو دی گئی ہو transistor کی اس میں ایک side پہ arrow کا sign ہوگا ایک پہ arrow کا sign نہیں ہوگا اور ایک درمیان والی ہوگی درمیان والی terminal کو آپ direct base کہہ دیں گے جس پہ arrow کا sign ہوگا that is meter and without arrow sign it is collector type کونسی ہوگی type کے لیے simple آسان سا method یہ ہے کہ آپ arrow کے sign کو دیکھ لیں جس طرف arrow کا sign جا رہا ہو ادھر N لکھ دیں وہاں پہ کیا لکھ دیں N تو arrow کا sign باہر کو جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم باہر والی side پہ N لکھ دیتے ہیں اگر یہ arrow کا sign اندر کو ہوتا تو انہیں درمیان میں N لکھ دینا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس آگیا N اگر ایک طرف N ہے تو دوسری طرف B N ہی ہوگا تیرس مین this transistor is NPN transistor if the symbol is like this اگر symbol یہ تو بس جدر کو arrow کا sign جا رہا ہے وہاں N لکھ دیں تو یہ ہم نے arrow کا sign invert تو درمیان میں N لکھ دیا اب اگر center میں N ہے اس کا مطلب ہے کناروں پہ دونوں پی ہوں گے تو یہ ہمارا transistor بن گیا PNP NPN PNP تو یہ دونوں transistor جو یہ circuits میں use ہوتے ہیں mostly NPN use ہوتا ہے آپ انٹر level پہ جو آپ transistor کا کوئی ڈیاگرام بنائیں گے تو آپ NPN transistor ہی draw کریں گے PNP نہیں PNP کے impressions functions اور rules same ہیں لیکن زیادہ کیونکہ mostly NPN transistor use ہوتا ہے تو اس لئے ہم زیادہ NPN کو ہی لیں گے اب transistor کی پیشن کی طرف آتے ہیں کہ transistor کام کیسے کرتا ہے تو اس کے لئے ہمیں transistor کی configurations دیکھنی پڑیں گے اور دوسرا low voltage source ہوتا ہے high voltage source کو ہم VCC کہتے ہیں low voltage source کو VBB کہتے ہیں circuit میں جو transistor کو connect کرنے کے methods ہیں وہ دو ہیں methods میں جو rule ہیں وہ دو ہیں چاہے PNP transistor ہو چاہے NPN transistor ہو یہ دو rules آپ دیکھئے گا پہلا کہ collector جو ہے ہمیشہ forward vice میں connect کرنا ہے collector is always connected in forward vice collector کو circuit میں آپ نے forward vice سے connect کرنا ہے اور source اس کے ساتھ ہوگا VCC ایک rule یہ ہے configuration کے جو rules ہیں وہ پہلے دیکھیں گے configuration کی types بعد میں دیکھتے ہے number two base is always connected تھوڑا اُلٹ کر دیا میں نے collector is always connected in reverse vice یہ دوبارہ correction کرنے students collector کو reverse میں جوڑنا ہے بڑے source کے ساتھ collector is connected with big source VCC inverse reverse میں جوڑنا base is connected in forward vice with small source VBB collector is connected with VCC in reverse base is connected with small source in forward forward یہ دو rules ہیں configuration کے configuration کے types ہیں configuration کے جو type ہیں common emitter configuration اور common base configuration دیکھیں تو اب ہم ان types کو study کرنے لگے ہیں یہ diagram ابھی use ہوں گی اس لئے میں اس کو raise نہیں کرتا common emitter configuration اور common base configuration دیکھیں students common emitter configuration transistor کا جو emitter ہے وہ آپ نے common کر دینا ہے اس کو ground کر دینا اور دونوں بیٹری سے connect کرنا یہ دیکھیں یہ emitter ہے یہ base ہے یہ collector ہے اور ہماری type بن گئی ہے n p n type n p n type collector base اور یہ emitter ہے پہلا rule دیکھیں collector کو آپ نے کس جوڑ بڑے source کے ساتھ یہ collector circuit ہے collector کے circuit میں resistance آئے گی that is collector resistance ٹھیک ہو گیا collector مارا n type کا ہے collector کو reverse کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو positive battery کے terminal سے آپ نے جوڑ نہ ہوگا یہ ہمارا n ہے یہ دیکھیں positive سے connect ہو گیا n کا positive سے connect ہونے کا مطلب reverse میں ہم نے connection کو کیا collector کے circuit کو reverse کیا ہے اس battery کا name VCC تو پہلا rule ہم نے follow کیا collector is connected in reverse with VCC دوسرا base will be connected by small source battery in forward base ہماری P type کیا basis of P type تو P کو positive سے جوڑ دیں گے تو forward ہو جائے گا تو یہ P کو ہم نے positive سے connect کر دیا this battery is VBB and resistance in this circuit is base resistance that is RB common emitter configuration emitter آپ کا common ہو گیا دون و batteries کے ساتھ emitter common ہو گیا transistor NPN تھا پہلا rule ہم نے follow کیا کہ VCC کو collector سے ہم نے reverse میں جوڑا ہے N کو positive سے جوڑا ہے یہ reverse میں جوڑ گیا اور base کو ہم نے چھوٹی battery سے جوڑا ہے forward میں P کو positive سے جوڑ ہے this configuration is called common emitter configuration common base configuration دیکھیں common emitter configuration cbc common base configuration common base configuration students دیکھیں base کو common करنے کے لیے نیچے والی سیڈ پر رکھا یہ emitter ہے یہ collector ہے type وہی ہے کون npn 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 یہ emitter base اور یہ collector ہے پہ پہلا رول collector کو vcc سے جوڑ دیں collector will be connected with vcc یہ دیکھیں collector māra n type ہے to اس کا مطلب یہ ہوا کہ n سے positive جوڑیں گے تاکہ reverse ہو سکے یہ collector کے circuit کی resistance ہے second rule base will be collected by small battery تو base کو یہ small battery سے جوڑ دیں base ہماری p type کی ہے forward کرنا p کو forward کرنے کا مطلب ہے p کو positive سے جوڑ دیں that is vbb the resistance in this circuit is rb les students دونو rules کو ہم نے دونو types میں c e c common meter configuration میں بھی follow کیا common base configuration میں بھی follow کیا if you connect the p n p transistor then you will also follow this rule P P P P transistor ہوتا پھر P کو battery negative سے connect کرنا تھا تو یہاں battery negative آنا تھا battery pnp میں اس طرف بھی آسے ہیں rules یہ ہی رہیں گے چاہے pnp transistor ہے چاہے common base configuration ہے چاہے common emitter configuration ہے rules یہ ہی ہے configuration ہے ہوتا کیا ہے transistor میں سارا مال base current کا ہوتا ہے لیکن ہمارا source current ic flow کرتا ہے اب اس transistor کو سمجھ نے کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا کے base current کیسے collector current کو flow کراتا ہے اب دیکھیں اس configuration میں بھی current کے flow کو discuss کریں گے اس configuration میں بھی current کے flow کو discuss کریں گے current flow کیسے کر جاتا ہے جیسے بیس والی voltage بیس میں current flow کروائے گی اور یہ current ہے یہ اس circuit میں flow کرے گا یہ base current کے لائے گا and base current is very small in micro amperes سوال یہ پہلا ہوتا ہے یہ small کیوں ہے حالا کہ یہ forward بیس کو رکھتے ہی forward بیس میں ہے تو پھر بھی current تھوڑا کیوں یہ کم کیوں ہے تو base کی width ہم نے کم رکھی ہے base کی width دیکھیں construction میں بہت کم تھی base والی side پہ current کا flow اس وجہ سے اور اس کو base resistance بھی control کرے گی اس لئے base current ہوگا تھوڑا لیکن یہ base current جائے گا جا کے depletion region کو weak کر دے گا ادھر سے collector current کا flow ہوگا ادھر سے یہ collector current آئے گا collector current کے رستے میں depletion region آرہے ہے جیسے base current depletion region کو weak کرے گا تو یہ collector current پورے circuit میں سے ہوتا ہوا flow کر جائے گا اس کا flow دو depletion region کے اندر سے ہوتا ہوا collector current اس رستے کو follow نہیں کرے گا بلکہ emitter والی side سے flow کرے گا اس لئے emitter کا naam emitter رکھا گیا ہے current emitter میں سے نکلتا emitter والی side سے escape کرتا ہے اس لئے its name is emitter collector means it is collecting the current and meter means it is meeting the current main current and main current is ICE main current kohon sa ICE hai to ab dekhe یہ se ICE a gya is is jaga se iB a r a j dekhe don current collect ho emitter me or emitter me ICB hai it mean we can say that in emitter we got two currents base current is also flowing through the emitter and collector current is also flowing through the emitter it mean emitter current will be equal to base current plus collector current it is the current equation of the transistor while the configuration is C EC the equation will also remain same is me d base current is tarnah se forward mein flow karega depletion region ko weak karega ur udar se collector current johai is weak depletion region honen ki vajah se who is rast follow karega go off flow karega to is karega is me meter me dhun current collect ho i b b b r c b to meter me i b b b mjood 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 jb karega negligible i b ki value negligible i e or i c ki value apse me t karega berabar lakon jyad rakhir students karega i b nai ho ga if i b is zero i b na ap dhe to i c or i e b flow nai karega they will also zero so i b initializing the whole circuit rate circuit karega енная sikrkite karram karega 當 karega karega kita time which silk karega her time times ic is greater than the ib that is called as current gain having no unit because it is the ratio of two currents to current gain will tell us how many times current is flowing through the transistor due to the initializing current ib ib is very small but it is input current یہ تھوڑا سا initiative دیرا سرکٹ کو basic current آپ کا سرکٹ کا ic فلو کر رہا ہے تو یہ current gain کی ایکویشن بھی سنٹس آپ نے understand کرنی ہے اور یہ transistor کی current flow کی ایکویشن بھی understand کرنی ہے چاہے configuration کوئی بھی ہو چاہے type transistor کی کوئی بھی ہو یہ دونوں equations applicable ایسے ہی رہیں گے collector current is equal to base current plus emitter current is equal to base current plus collector current and current gain is equal to ic اور ib ھوڑا transistor کی construction میں دیکھ لیں کہ ib ic کو flow کیسے کرواتا ہے تو یہ n p n transistor ہے کامن بیس والی میں یہ ڈیاگرام اس کے اوپر بنا دیتا ہوں یہ ہمارا n تھا یہ p e ہے اور یہ n ہے emitter ہمارا اس طرف ہے collector اس طرف ہے اس میں اُلٹا ہے emitter اس سائیڈ پہ ہے collector اس سائیڈ پہ ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو اس کے لحاظ سے ڈیاگرام مولٹی نظر آئے گی یہ ہم نے collector کا پہلے circuit بنا دیتے ہیں collector کو ہم نے reverse کرنا ہے collector n ٹائپ کا ہے یہ جو battery اس میں اس طرف لگی ہے ہم نے اس طرف لگا دیا کیونکہ ہمارا collector اس طرف left سائیڈ پہ تھا اس طرف right سائیڈ پہ ہے یہ vcc دوسرا ہمارا پاس جو circuit ہے وہ base circuit ہے یہ base circuit ہے base کو base کو آپ نے forward کرنا ہے base آپ کا p type کا ہے ڈیسکشن 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 كرنٹ ڈیسکشن ڈیسکشن ریزن جو زیادہ جس کا مطلب ہے ہائی بی نے جا کے دپلیشن ریجن کو بھی کیا جس کی وجہ سے آپ کا کولیکٹر کرنٹ جو ہے وہ سرکٹ میں فلو ہونا شروع ہو گیا کنونشنلی ایسے لیکن الیکٹرونز اس کے اولٹی سائٹ سے فلو کریں گے تو یہ ہم نے ٹرانزٹر کے اندر الیکٹرونز اور ہولز کے لحاظ سے بھی ڈسکسن دیکھ لی کہ اس طرف بھی الیکٹران ہے اس طرف بھی الیکٹران ہے ادھر سے جب الیکٹرانز آئیں گے تو ان الیکٹرونز کو پش دیں گے یہ الیکٹرونز کی دوپنگ ویسے بھی زیادہ ہے یہ دپلیشن ریجن بھی زیادہ ہوا ہوگا ہے تو یہ پش یاسی ملے گی کہ وہ الیکٹرونز کا فلو جو ہے وہ سرکٹ میں ہو جگا کنونشنلی یہ اور الیکٹرونکلی اس طرح سے